السلام علیکم ناظرین انشاءاللہ آپ خیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھیں عباد رکھیں اور آپ کی دستہ خان کو ہمیشہ حرہ برا رکھیں اسی اچھی سی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کا غاز کرتے ہیں میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں ایزی بریک فاسٹ آمیلٹ ریسپی یہ میرے ساتھ رہے ہیں میں کیسے بناتی ہوں میں نے یہ ککنگ آئل فرائی پین میں ڈالا ہے یہ تقریباً ہوگا 100 ایمل یہ دو عدد درمیانے سائز کے پیاز میں نے ان کو چاپ کر لیا سب سے پہل میں یہ ڈال رہی ہوں اس میں لہرہ ہوں گے رہی اس کا میں نے لائٹ سریف کلر کرنا ہے ابھی تین دیر میں یہ اس کا پانی بھکش ہو جائے گا انہوں نے ٹھو گئے ہیں یہ میں اب تمہاتر ڈال رہی ہوں اور یہ تمہاتر میں نے چار عدد لیے تھے درمیانے سائز میں ان کو بھی ایسے میں نے چاپ کر لیا بسم اللہ رہا ان دونوں چیزوں کو اچھا سے ساتھ پکا لینا ہے ان کا پانی خوشک ہو جائے پھر میں اس کے اندر پولر مسائلے آٹ کرتی ہوں یہ ایک بڑی سائز کی سبس ملچ میں نے یہ باری کٹ کر کے ڈال دیا بسم اللہ رہا 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 بسم اللہ رہا رہا اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے بسٹر میں اس کے ساتھ پرائی کر لیتی ہوں یہ پورڈر مسائلے میں نے لیے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دڑا مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلی اس میں لائے کھانے رہیے اور یہ ساتھ تھوڑا سا کڑی پاورڈر یہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے آئیل تھوڑا سا اور ایڈ کی ہے اب میں اس کے اندر انڈے ڈالنے لگی ہوں اور انڈوں کو یہ دیکھیں میں نے پھینٹا نہیں ہے ایسے ثابت ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بسم اللہ رکھانے رہی ہوں یہ انڈے جو میں نے بھی ڈالے ہیں ثابت ان کو اس لئے نہیں پھینٹا کہ یہ ایک منٹ میں نے ان کو ایسے ہی رکھے رہنے دینا ہے کہ اس کی ایک اچھے سی پیاری سی لک آ جاتی ہے یہ ایک منٹ ہو گیا ہے اب ان کو میں ان کو ایسے کٹ کر کے ان کو کھول دوں گے بسم اللہ روانے رہیم اب ان کو مکس کروں گے ان کو مکس کر رہی ہوں بسم اللہ رکھانے رہیم آنچ ہلکی رکھی ہوئے کیونکہ تیز آنچ پہ یہ فوراں جلنے لگ جائے گا یہ سبس دھانیا میں نے کٹ کر کے رکھا گیا تھوڑا سا میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ رکھانے رہیم بسم اللہ رکھانے رہیم اور اس کے ساملہ رکھانے کی tire اور چاہ ساار چیزے مکس ہو گئے ہیں ایک منٹ میں اور اس کے دنے لگ ساملہ جائے گا میں نے چلاف کر دیئے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ سارا اس کا پانی میں نے خوشک کر دیا اور آئل بھی دیکھیں آپ چیک کریں آئل بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پہلے میں نے آئل کم ڈالا تھا اس کے بعد مجھے ضرورت پڑی تو میں نے تھوڑا سا بس آئل اور ایڈ کیا زیادہ آئل بھی اچھا نہیں ہوتا سیحت کے حوالے سے تو ناظرین آپ میری ویڈیو دیکھنے والے نئے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک لے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حمد اناثر یہ اس کی فائنل لک